بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد سمیر آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ مریم نواز کی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے جاتی عمرہ میں فاستی انتظامات شروع کروا دیا گیا ہیں کارکنان کو بلا لیا گیا ہے اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں اس بات کا جیسا لینے کی ہم کوشش کریں گے کیا آیا پنجاب حکومت واقعہ مریم نواز کو گرفتار کروانا چاہتی ہے کیا عمران خان واقعہ مریم نواز کو گرفتار کرنا چاہتی ہیں یا دوسرے جانب مسلم لیگ نون شریف خاندان اور مریم نواز جانبوجھ کر ایسی خبریں چلوا کر اپنے کارکنان کو اگسانا چاہتی ہیں اپنے کارکنان کو حکومت کے خلاف اور اداروں کے خلاف کھڑا کرنا چاہتی ہیں اس حوالے سے کیا یہ مریم نواز کی ایک نئے چال ہو سکتی اس حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ کے سمنے تمام تر پہلو کا تفصیلی جیزہ لینے کی کوشی کریں گے لیکن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ شریف خاندان کا منی لونڈرنگ انکوائری میں ایک اور کارنامہ سامنے آئے کہ پہلے ہم سنتے تھے کہ کسی چپڑاسی کے نام پر منی لونڈرنگ کی جاری ہے کسی مزدور کے نام پر منی لونڈرنگ کی جاری ہے کسی پابڑ والے کے نام پر منی لونڈرنگ کی جاری ہے لیکن اس مرتبہ جو ایک نئے آکاؤنڈ سامنے آئے جس میں کہ ایک گجرمالا کا کباری ہے ازر حسین مغل جس کے نام پر کروڑوں رپے سلمان شباز کے اکاؤنڈ میں منتقل ہوئے یہ رقم بڑی ہی مارت کے ساتھ ازر حسین کے نام پر سوفٹ کورڈ کے ذریعے سلمان شباز کے اکاؤنڈ میں جمع کروائی گئی سلمان شباز کو ایک کروڑ سنتیس لاکھ نو ہزار اور ایک سو اکامہ رپے منتقل ہوئے اس اکاؤنڈ سے آپ اندازہ لگیں کہ یہ کتنا شاتر خاندان ہے یہ کتنا چلا خاندان ہے کس طریقے سے یہ لوگ منی لانڈری کرتے ہیں کس طریقے سے یہ بلیک منی کو وائٹ منی کرتے ہیں اور اس حوالے سے یہ بھی نیب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو کباری ازر حسین ہے اس کے شناسی کارڈ نمبر سے مجموعی طور پر دوہزار بارہ میں تین ٹرانزیکشن ہوئی ہیں جن کے ذریعے رقم منتقل ہوئی ازر حسین نے دورانے تفتیش نیب کی تحقیقاتی ٹیو کو بتایا کہ رقم منتقلی سے اس کا کوئی تلق نہیں ہے وہ اس حوالے سے مکمل طور پر لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں اور اس حوالے سے یہ بھی نیب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو ازر حسین کا جو ون سیس وی ون کا جو بیان ہے وہ بھی ریکارڈ کر لیا گیا اور ازر حسین جو ہیں وہ وعدہ ماہ گواہ بھی بنیں گے اور وہ اس بات کی گوئی بھی دیں گے کہ جی میرے نام پر جو ایک جیلی اکاؤنٹ کھول کر اس میں کروڑوں روپے کی ٹرانزکشن کی گئی میں تو غریب خاندان سے تلق رکھتا ہوں میرا کباریا کی دکان ہے گجرہ والا میں اور اس حوالے سے میں محنت مذہوری کر کے اپنے بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھاتا ہوں میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں اس حوالے سے پورا گجرہ والا جو ہے وہ اس بات کی گوئی دے گا کہ میں غریب خاندان ہوں میں نے تو ساری زندگی میں کروڑوں روپے جو ہے وہ نہیں دیکھے تو کس طریقے سے میرا نام استعمال کر کے اور میرے اکاؤنٹ سے جو ہے کروڑوں روپے کی جو ٹرانزکشن ہوئی ہے آپ انداز لگائیں کہ یہ ہے وہ شریف خاندان یہ ہے وہ شباز شریف کا خاندان یہ ہے وہ نواز شریف کا خاندان جب ان کو پکڑا جاتا ہے جب ان کی گرفتاری کی جاتی ہے جب ان سے تحقیقات کی جاتی ہیں جب ان سے پوچھوش کی جاتی ہے کہ آپ کے احساسوں میں بے پناہ اضافہ کیسے ہوا آپ نے یہ امدن کس طریقے سے حاصل کی ہے اس کی منیٹریل کہاں پر ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ نیب نیازی گھڑ جوڑ ہے اگر ایک ڈیلے کی کرپشن میرے خلاف ثابت ہوتی ہے تو میرا سر جو ہے وہ اڑا دیں مجھے کبر سے نکال کے مجھے لٹکا دیں لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی پاپڑ والے کا نام سامنے آتا ہے کہ اس کے ذریعے منیل لانڈری کی جاری ہے کسی مزدور کو استعمال کیا جاتا ہے کبھی کسی کباڑی کو استعمال کیا جاتا ہے یہ لوگ کتنے ظالم خاندان ہیں کہ کس طریقے سے غریبوں کو استعمال کر کے جن لوگوں نے ساری زندگی کرو 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 روپے دیکھ نہیں ہوتے ان کے نام پر کرو 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 روپے کی عربوں روپے کی یہ لوگ منیلنڈری کرتے ہیں اور بلیک منی کو وائٹ منی کرتے ہیں برحال اب معاملات جو ہیں وہ عطالتوں میں ہیں اس سوال سے تحقیقہ جاری ہیں ان لوگوں کو حساب دینا پڑے گا اور وہ کہتے ہیں کہ دیر ہوتی ہے اندھیر نہیں ہوتی لیکن صورتحال یہ ہے کہ اب شریف خاندان کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا کہ یہ جو منی ٹریل ہے وہ کام پر ہے جو عمدن سے زیادہ حساس جاتے ہیں اس سوال سے اب ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا برحال یہ تحقیقہ جاری ہیں مزید بھی تفصیلات آتی رہیں گے اس سے آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے لیکن اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل ٹوپک کی جانب سے کہ مریم نواز صاحبہ کی جانب سے پچھلے دو تین روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے شباہ شیف کو گرفتار کیا گیا ہے آئے روز خبریں آتی ہیں کہ مریم نواز کو گرفتار کیا جا رہا ہے کبھی کارکنان جو ہیں وہ جاتی عمرہ پہنچ جاتی ہیں ایک دو روز قبل ہم نے دیکھا کہ رات کے پچھلے پہر مریم نواز کی جانب سے کارکنان کو بلا لیا گیا کہ جی آپ آئیں جاتی عمرہ مجھے گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خود ساختہ انقلابی لیڈر جو ہیں وہ آپ چھپنے کی کوشش کر رہی ہیں تو اس حوالے سے اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح اندازہ ہے کہ جب آپ اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسائیں گے اداروں کے خلاف لوگوں کو لوگوں کو اکسانے کا کام کریں گے تو ذریع بات ہے پھر ادارے آپ کے خلاف ایکشن لیں گے لیکن اب مسلم لیگ نون جو ہے اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ نئے سے نئے چال چلنے کی کوشش کر رہی ہیں اس حوالے سے اب صورتحال یہ ہے کہ خبریں کچھ یہ آ رہے ہیں کہ مریم نواز کی ممکنہ گرفتاری کے پیش نظر جاتی عمرہ میں انتظامات شروع کروا دیے گئے ہیں نون لیگ نے مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری روکنے کے لیے مکمل طور پر جو اپنی حکمت عملی ہے وہ تیار کر لیے کارکنان کو بلا لیا گیا ہے وہاں پر ایک کیمپ لگا دیا گیا ہے کہ اگر پولیس آتی ہے یا کوئی قنون نافذ کرنے والے ادارے گرفتار کرنے آتی ہیں یا پھر کوئی ریٹ کرنے آتی ہیں تو ان کو برپورد جواب دیا جائے گا پرد شدد کارکنان کو بلا لیا گیا ہے جو مریم نواز کی ایک ٹیم ہے ان کو بلا لیا گیا ہے ڈنڈا بردار جو فورس ہے اس کو بھی بلا لیا گیا ہے اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس بات کا خدشہ ہے کہ مریم نواز کو جلد سے جلوسوں کی قیادت سے روکنے کے لیے سولہ ایم پیو کے تحت گرفتار کیا جا سکتا ہے یا پھر نظر بند کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے جو رکنے اسمبلی ہیں مرزا جوید کے مطابق مسلم لیگ نون کے کارکنان جادی عمرہ کے مرکزی گیٹ پر حفاظتی کیمپ لگائیں گے ایک جانب کارکنان کو ڈال بنانے کی کوشی کی جاری ہے اور دوسری جانب مریم نواز کی جانب سے یہ بھی بیان سامنے آ رہے ہیں کہ مجھے گرفتاری کا کوئی خوف نہیں ہے پہلے بھی میں نے یہ گرفتارین دیکھ کی ہیں مجھے والد کے سامنے گرفتار کیا گیا ہے مجھے اس چیز کا کوئی خوف نہیں اگر آپ کو خوف نہیں ہے اگر آپ کو کوئی ڈار نہیں ہے تو پھر اپنے کارکنان کو ڈال بنانے کی کوشی کیوں کی جاری ہے اپنے کارکنان کو استعمال کرنے کی کوشی کیوں کی جاری ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر مریم نواز صاحب کو گرفتار کیا جاتے تو پھر جو باقی سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ اتجاجی تحریک کو لیڈ کرے گی وہ جلسے کرے گی وہ ریلیاں کرے گی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر پنجاب حکومت مریم نواز کو گرفتار کیوں کرے گی کیا پنجاب حکومت جو ہے وہ جان بوجھ کر مریم نواز کو سیارسی فیدہ بنچائے گی زیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس طریقے سے کوئی بھی اس قسم کا جو ایک اقدامات ہیں وہ ہمیں نصر نہیں آرہے نہ پنجاب حکومت کی جانب سے نہ وفاقی حکومت کی جانب سے نہ ہی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کہ کوئی سرکاری سطح پر یا پھر غیر سرکاری سطح پر کوئی ایسا فیصلہ کیا گیا ہو یا کوئی ایسی کوئی افواس ہم نے آئی ہو کہ مریم نواز کو گرفتار کیا جا رہا ہے صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز حیبہ ہوں چاہے مسلم لیگ نون کے لوگوں چاہے شریف خاندان کے لوگوں وہ اب جانبوجھ کر ایسی خبریں چلوانے کی کوشی کر رہے ہیں اپنے کارکنان کو مطمئن کرنے کی کوشی کر رہے ہیں اپنے کارکنان کو اکسانے کی کوشی کی جاری ہے اب صورتحال یہ ہے کہ مریم نواز کے پاس نہ تو سریل پاور ہے نہ مریم نواز کے پاس اس طرح سے کوئی افراد قوت ہے کہ مرم نواز سے بہائیں اور اس تاریخ کو لیڈ کریں لیکن یہ ایک پتہ جو ہے یہ ٹورک استعمال کرنے کی کوشی کی جاری ہے کہ جی مجھے گرفتار کرنے کی کوشی کی جاری ہے تاکہ ایک سیاسی طور پر ایک میڈیا میں یہ جنگ لڑی جائے جب بھی کوئی میڈیا پریس کنفس ہوتی ہے جب بھی کوئی ٹاک شوز میں یہ بات ہو تو دیکھیں جی پنجاب حکومہ جائے وہ ہمیں ڈرانے کی کوشی کر رہی ہے ہمیں دھمکانے کی کوشی کر رہی ہے پہلے بھی مسلم لیگ نون کو سیسوی پہ لاہور عمر شیخ اور عمر شیخ پر بہت زیادہ تفہوزات کا اظہار ہے اس حوالے سے کیونکہ مسلم لیگ نون کو سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ جو عمر شیخ ہیں انہوں نے شریف مافیا کے خلاف جو لاہور کا سب سے بڑا جو گینگ ہے جس نے قبضے کی ہوئے ہیں جس نے عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا ہوئے ہیں جنہوں نے عوام کا جینا حرام کیا ہوئے ہیں اس کے خلاف جو سیسوی پہ لاہور ہیں وہ ایکشن میں آ چکی ہیں گرفتاریاں بھی جا رہی ہیں قبضہ مافیا کی خلاف کاروئیاں بھی جا رہی ہیں تو اس حوالے سے اب صورت آل یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت زیادہ پینک ہے بہت زیادہ پریشان ہے دوسری جنہوں اگر آپ دیکھیں تو جو بلاول زرداری ہیں وہ بیرون ملک دورے پر انجوائے کر رہے ہیں مولانا فضل مان جو ہے وہ شمالی علاقہ جات کی سیر اور تفریق آ رہے ہیں لیکن جو مشکل میں ہے جو پریشانی میں ہے جو پینک ہے وہ شریف خاندان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شریف خاندان اب انتجاجی ریلیاں کر رہے ہیں کل بھی شباہ شریف کے خلاف لاخور میں ایک ریلی کی جا رہی ہے شباہ شریف کے گرفتاری کے خلاف انتجاج کیا جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایک نیا ڈراما رچایا جا رہا ہے کہ مریم نواز کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے بھارا سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل میڈیا پر مسلم لیگ نون کی جو ٹیم ہے وہ اب یہ پروپیگنڈا ضرور کر رہی ہے کہ مریم نواز کو گرفتار کرنے کے لیے حکومت جو ہے وہ کوشش کر رہے تو اس کے پیش نظر جو حفاظ سے اکدامات ہیں وہ جاتی ہمرا میں جاری ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال کیا روح اکتیار کرتی ہے آپ کو اسے اگاہ کرتے رہیں گے اللہ کریم آپ کو امی ناصر ہو مجھے دیجئے جدت اللہ حافظ